احمد اکتیس پہ چار سات پہ عمر میں اور تین ان کے ٹاپ کے بیٹسمنٹ روحیت شرما، کیل راہول اور سوریا کمار یادیو آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے ہاں سے میٹ نکل گیا کیا کولی نے اتنی ایکسٹرارڈنری اننگز کھیلی یا ہماری غلطیاں بھی تھیں؟ دیکھئے جہاں جو سٹارٹ پاکستان کو ملا تھا اس کے بعد جس طرح ہمارا میڈل آرڈر ہمیں جس طرح کے ٹوٹل پہ لے گئے تھے ہنڈرین سکسٹی ہمارے لیے ہماری بالنگ کے لیے اس پچ پہ بہت کمپیٹیٹیف ٹوٹل تھا اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے تھا پاو کلیر وکٹس وہ ہمارے بالنگز نے ہم کو لے کے دیں اور جس طرح آپ نے بولا ہے کہ تھرٹی آرڈ پہ چار لگے ہونا اور اس کے بعد پانڈیا اور کولی سٹرگل کرتے ہوئے ہمیں پتا تھا کہ یہ لمبا لے کے جائیں گے لیکن ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ان کو بائیس بالنگز پہ پچاس آرڈ سکور چاہیے تھا اور وہاں سے اتنی لمبی باؤنڈریز میں ہمارے مین بولرز کے جب اوور پڑے ہوئے تھے وہاں سے جب میچ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو یہ ہرٹ کرتا ہے دیکھیں آئم آل فور سپورٹ میں بلکل پاکستان کا جیسا جاوید بھائی نے کہا کچھ نہیں بگڑا ہے لیکن اس طرح کے بڑے میچ جیتے ہوئے میچ ہمارے ہاتھ سے جب یوں کوئی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں دیکھیں کل میں نے ایک بات کی تھی کہ جتنا آپ انٹیلیجنٹ اندر ہوں گے اتنے سمارٹ ڈسیئنز لیں گے کل ہم نے ایک بات کی تھی چار فاس بولرز کے ساتھ جانا آج آپ کو ایک اوور کیونکہ آپ سپینرز کے اوور نکالنا چاہتے تھے آپ کو اس ٹائم پہ چھکے اس کو پڑ گئے آپ نے ایک اوور اینڈ تک آپ کو بچانا پڑ گیا اور اسی میں آپ نے سولہ سترہ رنا اگر یہی ایک فاس بولر ہوتا ہے محمد وسیم کا اوور ہوتا میں گیرینٹی سے کہتا ہوں اتنی بڑی سائٹ کی باؤنڈریز پہ سلو باؤنسر کرتے کبھی بھی ستانہ سولہ 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 سولہ